بچپن سے ہی پڑھائی میں وہ بہت اچھی تھی ہمیشہ فرس سیکنڈ پوزیشن لے کے آتی تھی لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بچپن سے ہی ان کو ایکٹر بننے کا شوق تھا ایکٹر وہ بن گئی It's been 11 years since Neelam has been part of this industry بہت زبردست کام کر رہی ہے ان کی خوبصورتی کی بہت تعریف ہوتی ہے ان کے پروجیکس کی بھی بہت تعریف ہوتی ہے کچھ پروجیکس کو مکس ریویوز بھی ملتے ہیں تو آج ہم Neelam سے ان سارے موضوعات کے اوپر بات کریں گے کچھ جو ان کے کریئر میں کانٹروورسیز ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور Neelam کے آنے والے پروجیکس کون سے ہیں اس کے بارے میں بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو بھرپور انفرمیشن دیں So ladies and gentlemen Please join me in welcoming Neelam Munir Assalamualaikum Neelam Please have a seat Oh thanks Music تو بڑا اچھا لگا ہے آپ اچھا ہے نا Yeah بس ہم نے چیز کی ہیں کچھ چیزیں ریسنٹلی ابھی اچھا اچھا آپ آنے والی تھی چیز ضروری ہے چیز ضروری ہے آپ آنے والی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں اب آہستہ آہستہ thankfully کسی ہے Neelam but I like it بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے You're happy to be here یا یا میں تو ٹی ویون پر ہمیشہ بہت خوش ہوتی ہوں بہت مازہ آتا ہے سیما جی بہت پیار کرتے ہیں ہم سب ان کی بہت عزت کریں Neelam میں نے بھی ریسنٹلی آپ کا ایک انٹریو پڑھا پڑھا میں نے I think you gave a video انٹریو مجھے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات لگی اس میں آپ نے بولا کہ you come from a very conservative family مجھے آپ کریکٹ کریں گی کیونکہ میں نے آپ کو بولتے پہ نہیں سنا میں نے یہ پڑھا تو آپ نے یہ بات کی ہے یہ نہیں کی where apparently you said that your sisters aren't even allowed to put up their pictures no no it's not کہ it's not allowed مطلب انہوں نے اپنے اکاونٹ کو پرائیویٹ ہی رکھا پبلکلی نہیں رکھا اور it's not کہ کوئی پابندیاں ہیں یا منا ہے اس وجہ سے ہر ایک اپنی چوئیس ہے مجھے بڑی انٹریسٹنگ بات اس لیے لگی کہ you know a lot of young girls who want to be a part of the industry ان کو اس طرح کی باتیں سننے کو چائل سٹار آپ کی جنی جو آپ جیسے بتا رہیے کہ کنزروٹیو ایک بیکگراؤنڈ سے تھی تو پہلی مومنٹ جب آپ نے یہ دیسائیڈ کہ میں ایکٹر بننا ہے وہ چیلنجنگ یا آسانی سے ہو گئے سب نو میری فیمیلی سے مجھے 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 تو میں انڈسٹری میں اور ان کی دعائیں ہیں اور میرے ساتھ ہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ منع ہیں جب میں کام کرنے شروع بھی کیا تو میری فیمیلی سے بہت بھی بھی اور جہاں تک بات ہے کہ فیمیلی جیسے کہ اللہ کرتی میں ہمیشہ یہ بولوں گی کہ ہمیشہ اپنے بڑو کی بات سننی چاہیے اور سمجھ چاہیے جو آپ کے parents جو آپ کے بڑے آپ سے کہتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اپنی چوائس ہے انسان زندگی میں بہت ہوتا تو پھر شاید میں بھی نہیں کرتی تو it's like this اور انڈسٹری کی بات ہے آپ دیکھیں کتنی ساری اپس جس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اس میں اکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہارہا ہوتا ہے so it totally depends ہریکی اپنی چوائس